آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا ویہاڑی میں چچا کی جانب سے سولہ سالہ لڑکی کے قتل کا نوٹیس آئی جی پنجاب کی آرپیو ملتان سے واقعی کی رپورٹ طلب ڈالفین پولیس لاہور نے پتنگ بازی اور ون ویلنگ کرنے والے تیس ملزمان گرفتار کر لیے شادمان پولیس لاہور کی کاروائی ممنوع شیشہ فلیورز کی سپلائی ناکام بنا دیئے اور منڈی بہاؤدین پولیس کی نجائس اسلحے کے خلاف کاروائیاں جاری اسلام علیکم سید سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں اسمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے ویہاڑی میں چچا کی جانب سے سولہ سالہ لڑکی کے قتل کا نوٹیس لے لیا آئی جی پنجاب نے آرپیو ملتان سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی ہے آئی جی پنجاب نے بھتیجی کو قتل کرنے والے ملزم کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ سخت قانونی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے ملزم کو قرار واقعہ سزا دلوائی جائے ڈالفن پولیس لاہور نے پتنگ بازی اور ون ویلنگ کرنے والے تیس ملزمان گرفتار کر لیے ڈالفن سکار نے پتنگ بازی کرنے والے تیرہ جبکہ شہراہے عام پر ون ویلنگ کرنے والے سترہ ملزمان کو گرفتار کر کے متلکہ تھانوں کے حوالے کر دیا ہے شادمان پولیس لاہور کی کاروائی ممنوع شیشہ فلیورز کی سپلائی ناکام بنا دی گئی ایسے چو شادمان انسپیکٹر رزا زاکیر کے مطابق ملزم سے مختلف اقسام کے مظہر صحت فلیورز چلم ہکا اور دیگر سامان برامت کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی مولر ٹاؤن وکار کھل کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کی بربادی کا باعث بننے والے اناثر کسی رائیت کے مستحق نہیں ہو سکتے جرائن پیشہ افراد کے خلاف گجرا والا پولیس دن رات کو شاہ ہیں تھانہ گھکر منڈی پولیس نے اتان ارف دانو موٹر سائیکل چور کینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے چوری کی موٹر سائیکلیں برامت کی گئی ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم رانہ تاہی رحمان خان نے سستہ رمضان بزار کا دورہ کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم کا کہنا تھا کہ زلہ بھر میں سستہ رمضان بزاروں پر افسران اور ملازمان اپنی ڈیوٹی انتہائی ذمہ داری اور مستعدی سے سر انجام دے سستہ رمضان بزار میں آنے والے ہر شخص کو مکمل چیکنگ کے بعد اندر جانے دیا جا رہا ہے سرکل افسران اور ایس ایچوز اپنے اپنے تھانے کی حدود میں لگائے گئے سستہ رمضان بزاروں کی سیکیورٹی ڈیوٹی کو بار بار چیک اور بریف کریں ڈی پیو ویہاڑی محمد تاریخ عزیز کی سربراہی میں ویہاڑی پولیس کی سماج دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اے ایس ای غلام عباس تھانہ ماچیوان نے اپنے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے گیانہ سو چالیس گرام چرس برآمد ہوئی ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے منڈی بہاؤدین پولیس کی نجائز اسلے کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانہ سٹی منڈی بہاؤدین نے مختلف کاروائیاں کرتے ہوئے ملزمان سے دو سو تئیس بور رائفل کلاشن کوف اور ایمیونیشن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز